دفاعی ذرائع نے بتایا کہ جمعہ کشمیر کے زلہ پونچ میں لائن آف کنٹرول ایل او سی کے ساتھ بھارتیہ فوج کی رات بھر کی جوابی کاروائی میں پانچ پاکستانی فوجی حلاق اور تین زخمی ہو گئے پاکستان نے جمرات کے روز پونچ زلہ میں کنٹرول لائن کے ساتھ مانکورٹ سیکٹر میں شہریوں کے سہولیات کو نشانہ بنانے کے لیے بلا اشتیال فائرنگ اور گولی باری کا آغاز کیا تھا ذرائع نے بتایا کہ بھارتیہ فوج کی جانب سے جوابی کاروائی ہوئی جس میں پانچ پاکستانی فوجی حلاق اور تین زخمی ہوئے ان کے معتدت بنکر بھی تباہ کر دیئے گئے روان سال کے آغاز سے ہی پاکستان نے دونوں ممالک کے درمیان انیس سو نینانوے میں دستخط کیے گئے دو طرفہ سیز فائر معاہدے کی خلاف و رضی کی ہے جنوری دوہزر بیس سے اب تک جمعہ کشمیر میں کنٹرول لائن پر پاکستان کی طرف سے بتیس سو سے زیادہ فائر بندی کی خلاف و رضیوں میں تیس شہری حلاق اور سو سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں جمعہ کشمیر میں کنٹرول لائن کے قریب دہاتوں میں بسنے والے ہزاروں افراد کی زندگی ایلو سی پر ہونے والی کروس شیلنگ کی وجہ سے خطرے کے سبب میں ہیں